باق پر لیجئے اللہم سلی علی محمد وعلا علی محمد کما سلیت علی ابراہیما وعلا علی ابراہیما انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکت علی ابراہیما وعلا علی ابراہیما انکا حمید مجید ہر بز میں تمدن ہے زیابار ہمی سے ہر بز میں تمدن ہے زیابار ہمی سے قائم ہے یہاں گرمی بازار ہمی سے حقدار تو ہیں فصلِ گلستان کے بہت لوگ حقدار تو ہیں فصلِ گلستان کے بہت لوگ ہے عرضِ چمن خون کی طلبگار ہمی سے اور مٹ جاتا ہے خبروں سے کبھی نام ہمارا مٹ جاتا ہے خبروں سے کبھی نام ہمارا اور بنتی ہے کبھی سرخی اخبار ہمی سے اسلامی سال نو کا پہلا مہینہ محرم جو کی قربانیوں کی علامت ہے اور اسویں سال نو کا مہینہ اگست جو کی ہمارے ملک کی آزادی کی علامت ہے یہ وہ بابرکت دن ہیں جن دنوں میں ملک کے لیے قربانیاں دینے والوں کی تین سو باسٹھ سالہ جد و جہد کے بعد انگریز کو اس ملک سے نکال دیا گیا ازادی اور غلامی کا جو فلسفہ ہے دنیا میں اور مسلمانوں نے اپنے دیش کے لیے جو قربانیاں دی ہیں مسلمانوں کی طرف سے اپنے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے تین سو باسٹھ سال تک جو شہادتیں دی گئیں جو کالے پانی کی سزائیں کاتی گئیں جو گرد نے اتروائی گئیں جو فانسی کے پندوں کو چوما گیا یہ جو فلسفہ ہے آزادی اور غلامی کا اس فلسفہ کے بانی پوری دنیا میں ہمارے پیارے نبی عزت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو سرمایہ داروں نے اس دور کے بادشاہوں نے انسانوں کو اپنا غلام بنایا ہوگا تھا اور باقاعدہ انسان بازاروں میں منڈیوں میں جانوروں کی طرح فروخت کیے جاتے ہیں سعیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے امیہ کے غلام تھے محمد الرسول اللہ نے خرید آئے آزاد کرنے کے لئے اور پھر ایسا دنیا کو سبق دیا پوری کائنات کے لوگوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کی صحیح حدیث ہے فرمایا ہے آئیشہ دنیا میں کسی ماں نے کوئی ایسا بیٹا کوئی ایسی بیٹی پیدا ہی نہیں کی جو کی فطرتا غلام ہو اللہ نے سب کو آزاد پیدا کیا اٹھارہ ستاون کی جنگِ آزادی جب ہوئی جس کو ہمارے ملک کے کچھ بیوکوف دانشور گدر کہنے لگے کہ اٹھارہ ستاون کا گدر ہوا گدر نہیں اٹھارہ ستاون کی جو پہلی جنگِ آزادی ہوئی اس میں پہلی صف کے اندر مسلمانوں نے کروانیاں دی ہیں انگریج نے پوچھا تھا ملکہ برطانیہ نے اس پہ سوال پوٹ اپ کروایا تھا کہ اور دیگر اقوام بھی دیش کے لئے لڑ رہی لیکن یہ سب سے آگے کیوں ہیں ان کی تعداد کم ہے حالانکہ یہ اقلیت کے اندر ہیں تو اسے دانشوروں نے بتایا کہ ان کے پیارے نبی عزد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ظالم کے خلاف لڑنا اللہ کی رضا کے اندر شامل ہے یہ فلسفہ محمد الرسول اللہ نے عطا کیا ہے آج ہم جس تاریخی مسجد میں بیٹھے ہیں یہ صرف مسلمانوں کے لئے ہی نہیں بلکہ اس ملک کی جنگِ ازادی کی وہ گواہ ہے جس نے اپنی چشموں کے ساتھ اپنی آنکھوں کے ساتھ اس دور کو دیکھا ہے جب اچھے اچھے گھرانوں کے لوگ انگریز کے گھوڑوں کی لیٹ چاٹھتے تھے اس وقت ان تروں تیوار سے اس ملک کو ازاد کرانے کے لئے نعرے بلند کیے جاتے تھے جب لوگ انگریزوں کی چمچہ گری کرنا اپنے لئے فقر کی بات سمجھتے تھے اس وقت میں نعرہ لگایا گیا کہ نہیں انگریز کو اس ملک کو چھوڑنا ہوگا مرزا غالب نے اس شیر کہا ہے نا غالب بہت بڑا شاعر تھا تو اس دور میں جو تین چار نئے شاعر پیدا ہوئے انہوں نے کہا اپس میں جو مجلسے ہوتی ہیں ایک دوسرے کو کہنا کہ یارے غالب کون ہے جبکہ اردو کو عدب دینے والا شاعری کو ذوق عطا کرنے والا الفاظ کو رموزیت عطا کرنے والا ترتیب اور ردیم جس نے دی ہے جو شاعروں کا باپ کہلائے پوری دنیا میں وہ مرزا غالب ہے پھر بھی جو اس دور میں دو چار نئے پیدا ہوئے کہنے ہیں ارے غالب کون ہے بھئی تو مرزا غالب نے شیر کہا تھا کہ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے کوئی بتلائے کہ ہم بتلائیں کیا آج کچھ ایسے لوگ ہیں جو پوچھتے ہیں کہ مسلمانوں نے کونسی قربانیہ دیئی ہیں اس ملک کا ذرہ ذرہ ہماری شہادتوں سے لبریس ہے اور سردار والب بھائی پٹیل نے سن انیس سو چھتیس میں اپنی ریپورٹ میں لکھا تھا کہ قصہ خانی بازار میں جب گیارہ سو سرک پوچھت پتھانوں نے اس ملک کی آزادی کے لئے مارچ نکالا اور جنرل ڈائر سامنے کھڑا تھا اور جب اس نے گولی چلائی تو ان گیارہ سو مسلمانوں نے اپنی چھاتی پر گولی کھائی ہے ایک بھی گولی ہماری پیٹ کے اوپر نہیں لگی اور پھر یہ پوچھتے ہیں کہ غالب کون ہے انڈومان نکوبار کی جیلے اس بات کی گواہ ہیں آپ کو آج جنگِ آزادی کے دو چار خوبصورت قصے سناتا ہوں کیونکہ ہم نے جو ملک کی آزادی لڑی ہے ہم نے جو اس دیش کے لئے قربانی دی ہے وہ اس لئے دی کہ ہمارے رسول اللہ نے ہمیں تعلیم دی تھی کہ ہم جس وطن میں پیدا ہوتے ہیں اس کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں بعض لوگ اپنی صفائیاں دینا چاہتے ہیں لیکن ہم بتا دیں پوری دنیا کے لوگوں کو کہ ہم باہیسیت مسلمان پلے فخر کے ساتھ اس ملک کی روح زمین پر پیدا ہوئے ہمارے آب و اجداد یہاں پیدا ہوئے ہماری مساجد اور مقابر یہاں پر موجود ہیں ہمیں تب بھی کل بھی فخر تھا کہ ہم بھارت کے واسی ہیں اور اسی زمین میں دفن ہوں گے یہ ہم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے جلیاں والے باگ کا نام سنا ہے جرنل لائر نے وہاں گولی چلائی تھی ڈاکٹر سیف الدین کچلو کو پکڑ لیا انگریز میں تو کچلو کے صدارت میں وہ جلسہ ہونا تھا تو ڈاکٹر صاحب کی تصویر رکھ کے جلیاں والے باگ میں پروگرام ہو رہا تھا تو جب صبح کو یہ جلسہ ہونا تھا تو امری سر کا جو سپریڈنٹ پولیس تھا اس کو جرنل ڈائر نے اپنے کمرے میں بلایا دیان سے سن لو یہ قصہ بہت سارے لوگوں کو تاریخ ہی نہیں پتا کہ اتحاس کہتا کیا ہے جو امری سر کا ایس پی تھا اس کو جرنل ڈائر جو تھا وہ ہے ڈپٹی کمیشنر تھا امری سر کا اور پنجاب کا گورنر مسٹر ایڈوائر وہ شپیشل وہاں امری سر پہنچے کی کل کو جلیاں والے باگ میں ایک ایجیٹیشن ہونا ہے اس کو روکا کیسے جائے تو ان دونوں نے رات کو جب میٹنگ کی تو ایس پی کو بلائے اپنے دفتر میں ساڑھے چھ پھٹ کا ایک نوجوان جو امری سر کا ایس پی تھا وہ جب جرنل ڈائر اور جرنل ایڈوائر سے جا کے ملا اس کمرے کے اندر تو ڈائر نے اس کو حکم دیا تحریری طور پر کہ صبح کو جلیاں والے باگ کے اندر جو لوگ انگریش سرکار کے خلاف ایجیٹیشن کریں گے آپ نے ان پر گولی چلانی ہے ہم پوری طاقت کے ساتھ اس ایجیٹیشن کو کچلنا چاہتے ہیں سرکار کا عدیش ہے کہ جرنل ڈائر صبح کو وہاں آپ کے حکم کے ساتھ گولی چلائی جائے گی سنو اس ایس پی نے کیا کہا اس ایس پی نے کہا کہ میاں صاحب میں انگریش پولیس کا ایس پی ضرور ہوں لیکن میں نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑا ہے ہمارے دین میں ہمارے دستور میں نہتوں پر گولی چلانا حرام ہے میں کسی قیمت پر اپنے ملک کے لوگوں کے اوپر گولی نہیں چلا سکتا جلیاں والے پاک پر جا کر نمستک ہونے والے اس بات کو جانتے نہیں کہ وہ اس لدھیانے کا رہنے والا اوپسفار جونیس ورسی سے پڑھ کے آنے والا نوجوان ایس پی خان احمد جان لدھیانوی جس نے اس رات کو انگریش جرنل کے ساتھ بنگا لے لیا اگر کوئی اور ملازم ہوتا اگر کوئی اور مطاعت ہوتا تو وہ حدہ انکار نہ کرتا وہ اس بات کے اوپر راضی ہوتا کہ میں ان پہ گولی چلاوں گا اس بہادر آدمی نے اپنا پیٹی اتار کر میس پہ رکھ دی استیفہ دے دیا لیکن لوگوں کے اوپر گولی چلانے کو منصوری نہیں بتاؤ کوئی ایسا ہے اور کوئی تاریخ پڑھ کے بتاؤ بڑے بڑے لوگ انگریش کے ملازم نہیں رہے بڑے بڑے نبابوں نے رجواروں نے انگریش کے ساتھ سولانے کی جاگیریں نہیں لیتے رہے ان کے گھوڑوں کی لید نہیں چاٹ رہتے رہے مرزا غلام احمد قادیانی جیسے بدبخت انگریش کی مخبریاں نہیں کرتے رہے اس کے حق میں کتابیں نہیں لکھتے رہے ہے کوئی ایسا نوجوان جو انگریش جنرل ڈائر کے سامنے کہتا کہ میں نہیں گولی چلاوں گا اس بی خان احمد جان نے اٹھاؤ اتیاز آج بھی اگر آپ جا کے اس کتاب کو کھولیں گے نا تو ساو ساو لکھا ہے کہ اس بی خان احمد جان نے کہا کہ کسی قیمت پر اپنے بھائیوں پر کسی قیمت پر اپنے ہندوستانی بھائیوں پر کسی قیمت پر اپنے ہندو بھائیوں پر کسی قیمت پر اپنے مسلمان بھائیوں پر کسی قیمت پر اپنے سکھ بھائیوں پر جو اس جلیہ والے بھائی میں دیش کی آزادی کے لیے صبح کو آئیں گے احمد خان جان پھاسی چڑ سکتا ہے لیکن تمہارے کہنے پر گولی نہیں چلا سکتا اور پھر کیا کیا جرنل ایڈوائر نے اسے کہا تھا جو انگریش کا گورنر تھا پنجاب کا کہنے لگا اگر تم وائس رائے انڈیا کے دوست نہ ہوتے یہ نوجوان اتنا زیادہ پڑا لکھا تھا کہ جو بھارت کا گورنر جرنل تھا اس کا دوست تھا اس لئے ہمارے سر میں ایس پی لگ گیا کہنے لگا اگر تم اس کے دوست نہ ہوتے تو ابھی تمہیں گولی مار دیتا میں اسی کمرے میں اب ہم تمہیں ڈسمس کر رہے ہیں چلے جاؤ یہاں سے اس نے اپنی پیٹی اتاری وہاں ٹیبل پہ رکھی واپس اسی رات لدھیانہ واپس آ گیا انیس سو بیالیس تک ہر ایک سال ایس پی رہنک کا آدمی ایس پی رہنک کا آدمی اس دور میں بہت بڑی بات ہوتی تھی ایک حوالدار کہیں چلا جاتا تھا پورا گاؤں ہی کٹھا ہو جاتا تھا انگریز ایس پی رہنک کا آدمی ہر سال احمد خان جان کے گھر آتا تھا یہاں موجبرا بزار میں خط لاتا تھا پینچن لاتا تھا کئی ہزار روپے کی کہ خان صاحب آپ صرف معافی مانگ لیں اتنا کہ میں نے ڈائر کی بات نہ مان کے غلطی کی معافی مانگتا ہوں آئندہ ہر بات مانوں گا اس پر دسکت کرتے دوبارہ کپتان بن جائیں دسکت کر دی رہے اس کاغذ پر دوبارہ کپتان بن جائیے آپ ذلہ کے مالک بن جائیں گے پتہ ایس ایس پی کی پاور کیا ہوتی ہے تمہیں احمد خان جان نے چودہ سال انکار کے گزار دیئے انگریس کی پینچن نہیں لی کوئی ایسی قربانی دے سکتا ہے ملک کے لیے پھر بھی آج گئی لوگ پوچھتے ہیں کہ مسلمانوں نے کیا دیش کے لیے کیا ہے اگر ایمانداری سے کبھی اتحاظ اٹھا لوگے نہ ایمانداری سے تو اس ملک کی آزادی کے لیے جتنی قربانیاں ہم نے دی ہیں کوئی بھی اس صف کے برابر نہیں پہنچ سکتا کسی نے دس سال قربانی دی کسی نے بیس سال قربانی دی کوئی پچاس سال لڑا ہوگا مسلمانوں نے انگریس کے کلاف تین سو باسٹ سال تک لگاتار لڑائی لڑی صرف اس لیے کہ اس ملک سے انگریس کا قبضہ اس لیے نکل جانا چاہیے کیونکہ اس ملک کے لوگ آزاد ہیں اور آزاد ہی رہنا چاہتے ہیں رئیس الہرار مولانا حبیبو رحمان لدھیانوی رحمت اللہ علیہ ہندوستان کی جنگ آزادی کا سب سے بڑا چہرہ ہے مولانا لکھتے ہیں کہ جب مجھے پہلی دفعہ انگریس نے پکڑا سیول نافرمانی کی ایجیٹیشن میں تو ایک سال کی سزا دی گئی جس دن سزا ختم ہو رہی تھی تو ڈپٹی کمیشنر جو لدھیانے کا تھا اس نے جج کو کہا سی جی ایم کو کہ جیل کے اندر جا کے عدالت لگا کے مولانا پر ایک اور مقدمہ ہم نے دائر کر دیا اس کی سزا بھی آجی سنا دو تو لدھیانہ جیل میں عدالت لگائی گئی یہ بلکل سامنے تھی جیل یہاں سیول اسپتال کے سامنے آپ جب اس سڑک پہ جائیں گے جو ٹی پوائنٹ کے اندر جہاں نامدھاریوں کا سمارک بنا ہوا ہے جب کمرہ عدالت لگ گیا جیل میں جج صاحب کا نام تھا ویدیہ ساگر درجہ اول کے مجیسٹیٹ لدھیانہ میں سن انیس سو تئیس جج صاحب نے سرکاری گواؤں کی گوائی سننے کے بعد فیصلہ دیا کہ مولانا آپ کو انگریز کے خلاف تقریر کرنے کے لئے آپ کو انگریز کے خلاف بولنے کی وجہ سے ایک سال کی سزا اور دی جارہی کیونکہ جو آپ نے امریسر میں تقریر کی اس کی ریپورٹیں آگئیں اس کے مطابق آپ کو ایک سال سزا اور دی جاتی ہے تو مولانا نے کہا کوئی بات نہیں مجھے قبول ہے جب اس نے فیصلہ لکھ دیا جائش صاحب جب کرسی سے اٹھے تو مولانا کے قریب آئے اور کہا کہ مولانا صاحب مجھے پتا کی سزا نہیں بنتی لیکن جو لدیانے کے ڈپٹی کمیشنر صاحب ہیں انگریز ان کا حکم ہے کہ آپ کو سزا دینی ہے اس لئے میں جانتا ہوں کہ یہ سزا زیادہ ہے جرمانہ زیادہ ہے مشکت کی سزا ہے لیکن میں مجبور تھا کیونکہ ٹپٹی کمیشنر صاحب کا آرڈر ہے تو مولانا عبیبور احمان لدیانوی نے ایک بہت بڑی قیمتی بات جج صاحب کو کہی تھی فرما جج صاحب آج مجھے جنگ ازادی کے پہلے پڑاؤں میں نوجوان تھے اس وقت اٹھارہ سال عمرتی صرف نوجوان تھے دعلم دیوبان سے پڑھ کے آئے تھے ابھی کہنا کہ مولانا صاحب مجھے زندگی کے پہلے پڑاؤں میں ازادی اور گلامی کا فلسفہ انگریز کے غلام ہیں اور میں کٹیرے میں کھڑا ہو کر بھی ایک آزاد اندوستانی ہوئی آزادی اور غلامی یہ آزادی اور غلامی کا فلسفہ ہے ایک دو دن نہیں چودہ سال قید کھاتی مولانا حبیبور احمان لدھیان وی نے چار دفعہ گھر کی کرکی ہوئی انگریز نے بار پر گھر کو گرایا بچوں تک کو قید کیا گیا مولانا عزیز ورحمان لدھیان وی انتے بیٹے بیٹے بیٹوں تک کو سزا دی گئی بچیوں کے کانوں تک کے سے بالیاں اتار لی گئی تب یہ ملک آزاد ہوا ہے پھر تم ہم سے پوچھتے ہو کہ تم نے ملک کے لیے کیا کیا انگریز نے اسٹیشن کے اوپر جو پانی پینے والے مٹکے ہوتے ان پہ بندہ بیٹھ کے پانی پیلا تھا تو گورنر جرنل گاؤکم آیا کہ مٹکے ایک کی بجائے دو کر دو ایک مٹکے پر لکھو ہندو پانی ایک مٹکے پر لکھو مسلمان پانی اب اسٹیشن پہ آواز نرگے لگی جب ٹرین آتی تھی ہندو پانی پی لو مسلمان پانی پی لو اور لوگ درکتے تھے انگریز کے خلاف بولے کون یہ جو آج چھوٹے چھوٹے لوگ آپ کو ملتے نا دو منٹ میں لائیو ہو کے کسی کے خلاف بھی بول رہے آیا یہ آزادی جلوائی تب بول لئے ہو یہ قربانیاں دی ہیں اس ملک کے لئے تب ہر بندہ اپنی بات کر رہا ہے انگریز کے دور میں کوئی نہیں بولتا تھا ان کو بتا تھا کہ ساتھی میں جیل جانا ہوگا ساتھی میں پانی پانی کے مٹکے لگائے گئے لوگ خاموش تھے لوگ ڈرے ہوئے تھے کہ انگریز یہ کیا کر رہا ہے مولانا بی برمان لدیان بھی پھر اٹھے یہاں بازار ہے گاز منڈی چونک وہاں بہت بڑا اجتماع کیا سارے ہندو بھائیوں کو مسلمانوں کو بلایا فرمایا چاہتے ملک ازاد ہو جائے چاہتے ہیں آپ کے ملک ازاد ہو جائے سب نے کہا چاہتے ہیں فرمایا چلو پھر آگ مٹکے تڑوا دیے جائے جب ایک پانی پیئیں گے تب ملک سے انگریز کو نکالا جائے گا اور پھر یہاں سے لے پشاور تک سارے اسٹیشن وں تھا اچھے اچھے لوگ بھاگ گئے راستے میں سے جاؤ جا کے بوس کو پوچھو بوس جب کلکتہ سے چلا مولانا حبیب رحمان لدیانوی نے اپنے نوجوان بیٹھا مولانا خلیل رحم لدیانوی کو صبح چندر بوس کے ساتھ بھیجا تمام انتظامات کروائے اپنے گھر میں رکھا یہاں لدیانہ تین دن اس کی بھی بات میں مکمری ہو کے دو سال سزا ہوئی وہ پھر ہم سے پوچھتے ہیں کہ غالب کون ہے شہید آزم بھگت سنگھ جب گرفتار ہوئے ان کے باپ سردار کشن سنگھ بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ بھگت سنگھ کے جو پتا تھے وہ بہت بڑے فریڈم فائٹر تھے بھگت سنگھ کو ایسے ہی نہیں ازادی کی لول لگ گئی ان کا باپ سردار کشن سنگھ بہت بڑا فریڈم فائٹر تھا سردار کشن سنگھ مولان حبیور امال لدیانوی کے دوست تھے بھگت کو جب پکڑ لیا گیا پولیس نے چھاپے ماری شروع کی تو ان کے بھائیوں کو ان کی بڑی بہن کو اور کلتار سنگھ ان کے بڑے بھائی کو مولان حبیور امال لدیانوی نے تین مہینے اپنے گھر میں رکھا وہ وہ دور تھا جب انگریز پتہ لگنے کے بعد مقدمہ آباد میں گولی پہلے مارتا تھا پھر پوچھتے ہیں کہ آپ نے ملک کے لئے کیا کیا بھگت سنگھ کو سامان پہچانے کی وجہ سے مولان خلیور امال لدیانوی کو ایک ہفتہ تک کوت والی میں تشدد کا سامنا کرنا پڑا پورا جسم زخموں سے چور ہو گیا اور ان کے والد محترم کو دو سال آج کئی لوگ ہم سے پوچھتے تم نے ملک کے لئے کیا کیا ہے تب ہی تو غالب انہیں کہا نا پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے اس ملک کی جنگ ازادی کی ایک 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 کن کے اندر ایک ایک قطرے میں ہمارا خون شامل ہے جب بڑے بڑے غطار پیدا ہوئے اس دور میں لوگ غطار وں کے خلاف بولتے نہیں تھے بتا آپ کو لوگ اس لئے غطار وں لے جائیں گے فرمایا دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے محمد الرسول اللہ کی جگہ کسی اور کو نبی تسلیم نہیں کریں گے چاہے تو انگریز کی جتنی مرضی طاقت لے کے آ جائے یہ باتیں آپ کو آج اس لئے بتا رہا ہوں کہ آج ڈبل دن آگیا میرے پاس محرم بھی قربانیوں کا مہینہ ہے اور پندرہ آگست بھی اس ملک کی جنگ ازادی کی قربانیوں کی وجہ سے ازادی کا مہین ہے یکہ محرم کو سیدنا عمر کی شہادت ہے اور دس محرم یوم اشورہ کے دن سیدنا امام حسن اور حسین کی شہادت ہے اس کے اوپر کئی لوگ بار بار کہتے ہیں کہ کربلا کا میدان قتل گاہ ہے کربلا کا میدان قتل گاہ نہیں ہے کربلا ہماری یونیورسٹری ہے کربلا سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ دشمن کتنا مرضی طاقتور ہو جائے اس کے آگے گردن جھکائی نہیں جا سکتی ہے وہ قتل گاہ نہیں ہے وہ ہوئے وہاں کم تعداد میں رسول اللہ کے اہل بیعت نے یہ کر دکھایا کہ جتنی مرضی بڑی سپر پاور آ جائے لیکن اگر غلط عقیدے پر تم کو چلانا چاہے تو وہ طاقتیں کچھ نہیں کر سکتی سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے جب تک یہ قائم رہے گی بندہ قائم رہے گا تو یہ بات بھی یاد رکھا کریں کہ کربلا ہماری قتل گاہ نہیں ہے ہماری یونیورسٹی ہے ہماری شجاعت گاہ ہے کچھ لوگ رو کے اس کے اصل مقصد کو چھپانا چاہتے ہیں ڈر گئے ہیں نا کئی ڈروں نے جھوٹی حدیثیں گھڑ لیں کئیوں نے اس طرح واقعات بیان کرنے شروع کہ ہم روتی رہے اس شجاعت کو بھولی گئے جو حضرت امام حسین نے دکھائی آمنہ کے لال نے زعاف کے بڑھاپے کے بڑھاپے گھولے پر سوار ہو کے جو شجاعت دکھائی اس کی بات ہی نہیں کر رہے بچوں نے جو قربانیاں دی ہیں ان کا جو مقصد ہے اس کی بات ہی نہیں کر رہے جھوٹی بات کئیوں نے بنا لیں کئیوں نے جھوٹی حدیثیں گھڑ لیں کہ ہمارے والوں بھی گھڑی ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم آ رہے تھے ایک سفر سے واپس جہاد سے اور فرمایا کہ ہم جہاد اسگر سے آ رہے ہیں جہاد اکبر کی طرف جا رہے مطلب یہ جو اللہ کے راستے میں قربانی دینے کہے تھے یہ چھوٹی بات ہے اور یہ جو نماز روجہ سکھائیں گے یہ بڑی بات ہے لکھ کے لے جاؤ تختی پہ بیٹھا ہوں خدا کی قسم یہ حدیث نہیں جھوٹ ہے بہتان ہے نعوذ بللہ رسول اللہ صلی اللہ کا نام لے اور جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں وہ قیامت کے دن مجرم ہوں گے رسول اللہ کے کسی بخاری میں نہیں نسائی میں نہیں ابو دعوت میں نہیں اپنے پاس سے گھر لیں کیوں کیونکہ بزدل ہے اس لئے رستہ نکالا کہ اپنی جان کیسے بچ جائے سنو افضل جہاد کس کو کہتے ہیں میڈیا والے بھی سنو امام صاحب خطبہ دیں گے نا جمعہ کا تو خطبے میں ہر جمعہ کو کہتا ہے رسول اللہ کہتے ہیں اللہ نے کہا فرمایا افضل جہاد کون سا ہے فرمایا افضل جہاد وہ ہے جب بندہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہے افضل جہاد کون سا ہے ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا اب انہوں نے کہا کہ اگر یہ والا افضل رکھیں گے پھر تو شاید قربانی دینی پڑ جائے پھر تو شاید کہیں اندر نہ جانا پڑ جائے تو یہ والا افضل کٹ کے وہ والا افضل لے آئے گے یہ چھوٹی بات ہے اگر اپنی آپ عقل لڑا لیں عمال کب تک زندہ ہیں جب تک یہ نبز چل رہی ہے عمال کب تک زندہ ہیں جب تک نبز چل رہی ہے اور کہتے جی نبز کے خلاف لڑنا بڑا جہاد ہے اور اگر یہ نبز بند ہو جائے پھر تو معاملہ قتم ہے تمہارا پھر تو کوئی معاملہ نہیں تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کیسے بے کوفو والی بات ہے کہ نفس کے خلاف ہے نفس ہے ہی نہیں جہاں جا رہے اللہ کے راستے میں نفس قتم کا قربان ہو جانا بڑی بات ہے کہ نفس چلتا بھی رہے اور گناہوں سے بج جائے وہ بڑی بات ہے کچھ اپنی اکل بھی لڑائیں کہ عامال تب تک ہیں جب تک بندہ زندہ ہے اور اسلام نے کہا کہ افضل ترین جہاد سچ بولنا ہے فرمایا ایسے دور میں سچ بولنا جب لوگ سچ بولنے کو گناہ سمجھتے ہوں جب لوگ سچ بولنے سے ڈرتے ہوں جب لوگ سچ بولنے سے گھبراتے ہوں جب لوگ اس لئے جھوٹ بولتے کہ سامنے والا ہم سے نراز نہ ہو جائے اسلام کو توڑ مرودنے والے جتنے قدار پیدا ہوں گے قیامت تک ایک بات یاد رکھیں اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس دین کو اللہ نے فرمایا میں قائم رکھنا ہے اللہ نے کہا میں قائم رکھنا ہے اب کئی آئیں گے کئی بیچ میں سے نکل جائیں گے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ سلام کا دین قائم رہے اس لئے ہمیشہ آزادی اور غلامی کے فلسفے کو یاد رکھیں مولانا رحمان لدھیان نے کہا آپ کرسی پہ بیٹھ گھلام ہیں میں کٹیرے میں کھڑا ہو کے بھی آزاد ہوں تو یہ فلسفہ دیا کس نے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ ہماری ذمہ داری بنتی کہ آزاد اندوستان میں ہم اپنے ملک کی خدمت کریں آزاد اندوستان میں آپ اپنے ملک کے لئے قربانی دیں ہمارا ملک ہمیں جب کسی کام کے لئے بلائے کسی بات کے لئے اس کو ضرورت ہو تو ہم آگے بڑھ کے اس کے ساتھ کھڑے ہوں اپنے ملک کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ پیش آئیں اپنے ملک کا فائدہ کبوری ہوں گی جب ہم سچے پکے دین والے بن جائیں گے جتنے مسلمانوں نے دیش کے لئے قربانیاں دیں ان میں سے کوئی ایک بھی بے نمازی نہیں تھا کوئی ایک بھی بد دیانت نہیں تھا ان کی امانداریوں کی وجہ سے آج لوگ ان کو یاد کرتے ہیں آج لوگ ان کو یاد کرتے ہیں کہ ہاں فلاں فلاں تھے جنہوں نے قربانیاں دیں اور اگر ہم بھی انشاء اللہ امانداری سے وقت گزاریں گے آنے والا دور آپ کو بھی یاد کرے گا تو دعا کیجئے کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہمیں درود پڑھنے کی اللہ تعالیٰ تعفیق تعالیٰ فرمائے جوڑیں گے اللہ راضی نہیں ہوگا جب تک مظلوم کی چھپکے سے مدد نہیں کریں گے اللہ راضی نہیں ہوگا صرف نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوگا آپ کے قریب کے جو لوگ ہیں اگر وہ پریشان حال ہے تو ان کی مدد کیجئے اگر آپ مدد کرتے وقت یہ سوچتے ہیں کہ وہ ہندو ہے سکھ ہے دلت ہے مسلمان ہے میرا برادری کا نہیں تو پھر ضائع ہے سونے رسول نے کیا انسان کی انسانوں کی مدد کرنی اپنے قریب کے لوگوں کی مدد کیجئے جن کے دل ٹوٹے ہوئے جن کے پاس رزق نہیں ہے جو مجبوریوں میں فسیں جو بیمار ہیں جو پریشان حال ہیں آپ ان کی مدد کریں آپ یقین کریں آپ ان کی مدد کریں گے اللہ کی مدد آپ کے لئے آجائے گی آپ ایک قدم بڑھیں گے کسی مظلوم کی طرف اللہ کا ہاتھ کی طرف بڑھ جائے گا تو اس لئے اس مقدس مہینے میں جو یوم اشورہ آرہا روزے بھی رکھنے ہیں لیکن نماز کی پابندی کرنی کیونکہ سیدنا حسین نے کربلا میں نماز پڑھی دوسروں کو اس لئے مدد پہنچانی کیونکہ امام حسین نے شہادت سے پہلے بھی مستق لوگوں کو پانی پلا دیا رسول اللہ صلی اللہ نانہ ہے امام حسین رضی اللہ ان ان دس دنوں میں تماش بینی کرنے کی بجائے ایسے کام کریں جس سے رسول اللہ کے دین کو فائدہ ہو جس سے یاد تازہ ہو کیا حسین رضی اللہ ایک بات یاد رکھو جاتے آتے وقت بھی ہو گیا جس کے گلے سے شراب اترتی ہے نیچے وہ کچھ ہو سکتا ہے امام اس لئے یاد رکھو یہ توبہ کا مہینہ ہے قربانی دینی اللہ سے معافی مانگیں اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو ان بات پر عمل کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوان الحمد للہ رب العالم